بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہزار چینی فوجی سرط کے بلکل قریب پہنچا دی ہیں بھارتی خبر حساندار ہندوستان ٹائمز کے مطابق چین اپنی فوج کو ترہ کھنڈ میں متارک کرنے لگا ہے لے سی کے نزدیگ مقام لیپو لیک پاس پر گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پپلز لیبریشن آرمی کی موجودگی بڑھ رہی ہے یاد رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ پر کشید کی مائی کے مہینے سے چل رہی ہے جبکہ بندرہ جون کو دونوں ممالک کی فوجے عام نے سامنے آئی اس دوران بھارت کو پینتالیس سال بعد سب سے زیادہ نقصان برتاشت کرنا پڑا پی ایل اے نے کرنل سمیت بھی اس بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا تھا اس دوران دونوں ممالک کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں تاہم یہ مذاکرات بھی کمیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجید ڈوال اور چینی وزیر خارجہ ونگ جائن کے درمیان ٹیلی فون اکرابطے بھی ہوئے ہیں تاہم اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا لیکن دونوں فریقین نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق لداخ میں موجود بھارتی فوج کے افسران نے نوٹ کیا ہے کہ چینی فوج کی بڑی تعداد سرط کے قریب انفرسٹرکچر کی تعمیر میں تیزی لا رہی ہے چینی فوج نے الے سی کی جانب اس کی موجودگی کو کہیں اور بھی بڑاوی دیا ہے لیپول ایک پاس الے سی پر واقع ہے اس کے علاوہ نارت سکہ مورا روناچل پردیش پر بھی پیپلز لیبریشن آرمی کے دستوں میں اضافہ ہو رہا ہے خبر رسائے دارے کے مطابق اندوستان کی طرف سے مالیہ ادریات تک تعمیر کردہ سی کلومیٹر سڑک پر نیپال کے اتراز کے بعد منصارو اور جاترہ کے راستے پر آنے والا لیپول ایک پاس گزشتہ چند ماہ سے سرخیوں کی زینت بنا ہوا جاہد رہے کہ حالی عرصہ کے دوران بھارت اور نیپال کے درمین کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے کھٹمنڈا نے روانسل بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ایک نقشہ منظور کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ لیپول ایک اور کالا پانی کا علاقہ نیپال کا حصہ ہے خبر اسام ادارے نے بھارتی فوجی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ لیپول ایک پاس کے پاس چین کے تقریباً ایک ہزار کے قریب فوجی موجود ہے ایک بھارتی فوجی حلکار کا کہنا ہے کہ سرط پر چینی فوج کی موجودگی بھارت کے لئے ایک سیگنال ہے لسی پر صورتحال کشیدہ ہے اس وقت جب پی ایل ای لائن اف ایکچول کنٹرول کے اپنی اطراف میں انفرسٹریکچر بنا کر لڈاک سے آگے اپنی موجودگی پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہے ایک اور بھارتی فوجی افسر نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا ہے کہ ہماری نظریں چینی فوج پر ہیں سرط پر پپلز لیبریشن آرمی کے جارہانہ اقدام کے بعد ہم چینیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور ہمیں خد چاہے کہ دوہزار اکس میں چینی فوجی مقبود اللہ داک کے شمال علاقے پنگانگ جھیل میں واپس آ جائے گی خبری سائندارے کے مطابق اگرچہ پی ایل اے نے گشت نمبر چودہ گلوان پندرہ سولہار سپرنگ سے دست برداری اختیار کر لی ہے لیکن گشت کرنے والے مقام اٹھارا ہے گوگرہ پر مخالف فوجیوں کی تیز رفتاری اب بھی آگے کی جگہ پر موجود ہے اور جہاں پر سے دست برداری کا ارادہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے